موسیقی بودھ 21 جون دو ہزار تیس دبلوت شرکل کی نیوز ٹیم کی جانب سے تمام سننے والوں کو سلام آنسل کوئیٹا وی بی ایم کیمپ کو پانچ ہزار بیاسی دن مکمل ہو گئے شہدہ بلوچستان نے بلوچ جہد کو نئی روی بخشی ماما خدیر بلوچ الحواس شہدہ ڈے کی مناسبت سے لندن میں پروگرام ایس بی ایم مدو بساق کے نو منتخب کابینہ کو مبارک بات منتشر سیاسی گراؤنڈ کی بحالی کے لیے اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے بی ایس او فن لینڈ میں زبان ثقافت اور تاریخ کی حوالے سے تقریب صادق رئیسانی نے بلوچستان کی نمائندگی کی کوئیٹا میں ریزنوں کی فائرنگ سے شہری جانبہ حق لواہکین کی لاش کے ہمراہ دھرنا مستہ محمد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نوجوان جانبہ حق پشین ڈیم میں ڈوب کر ایک شخص جانبہ حق سوراب حادثے میں ایک شخص جانبہ حق اور ایک زخمی زرغون اور محلقہ پہاڑی علاقوں میں فضائی بمباری اور شیلنگ آوران میں پاکستان آرمی کی فائرنگ لیوی سپاہی جانبہ حق کیچ میں سرکاری مسلح جتہ کا گھر پر حملہ بچہ بے ہوش خاتون زخمی خیبر پخت انخواہ شمالی وزیرستان میں دھماکہ پاکستان آرمی کے دو اہلکار حلاق آئی ایس پی آر کوئیٹا میں وی بی ایم پی کیمپ کو پانچ ہزار بیاسی دن مکمل ہو گئے ہیں وی بی ایم پی کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے کہا قابض پاکستان کے مقبوضہ بلوچستان پر جاری خونی بربریت کے نام پر ایک بیان جس میں پاکستانی فورسز خفیہ اداروں کی غیر انسانی بلوچ نسل کشی کارکنان رہنماؤں کا جبری اغوا اور ان کی مسک شدہ لاشوں کی برامدگی کی مکمل ریکارڈ موجود ہیں لاؤ مارچ کے حوالے سے ماما قدیر بلوچ نے کہا اس لاؤ مارچ کا مقصد عالمی دنیا اور انسانی حقوق اقوام متحدہ اور دیگر کو پاکستان کا اصلی چہرہ دکھانا مقصود ہے بلوچ پر جاری قابض ریاقصت کے ظالمانہ انسانیت سوز جبرپو دنیا کے سامنے پیش کرنا تاکہ عالمی سامراج پاکستان کا اصلی چہرہ اور بلوچ جدوجہد کو عالمی سطح پر مزید بہتر انداز میں اجاگر کیا جائے بلوچ سٹوڈنٹ آرگنازیشن کی مرکزی ترجمان نے سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کو ان کی تیسری کانسل سیشن پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے نو منتخب کابینہ اور مرکزی کمیٹی کے عراقین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ترجمان بی ایس او نے کہا بلوچ نوجوانوں کو یک جا کرنے اور منتشر سیاسی گراؤنڈ کی بحالی کے لیے اتحاد وقت کی اہل ضرورت ہے بساک کے ساتھ ماضی میں بھی تنظیم نے اتحاد کر کے اجتماعی مسائل پر جدوجہد کی ہے اور آئندہ بھی کسی بھی قوم پرست اور ترقی پسند سوچ رکھنے والی تنظیم سے سیاسی اتحاد اور مشترکہ جدوجہد پر تیار ہیں ترجمان نے مزید کہا کہ موجودہ دور کے مسائل اور پیچیدگیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم قوم پرست طلبہ تنظیموں کے اتحاد کو ناغذر سمجھتے ہیں اس زمان میں تنظیمی قیادت کسی بھی مصبت پیشرفت کے لیے تیار ہے اور ساتھی طلبہ تنظیموں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اثر حاضر میں بلوج نوجوانوں کو مختلف حربوں سے تعلیمی سیاسی اور معاشی پاسماندگی کا شکار بنا کر ان کی سیاسی آواز کو منتشر کیا جا رہا ہے جس کے لیے واحد حل بلوج طلبہ تنظیموں کی شعوری آبیاری کر کے انہیں سیاسی جدوجہد میں شامل کرنا ہے آخر میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ بساکتی نو منتخب قابلہ بلوج نوجوانوں کی سیاسی اور شعوری آبیاری اور انہیں متحد کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گی کوئیٹا میں وی پی ایم پی کیمپ کو پانچ ہزار بیاسی دن مکمل ہو گئے ہیں وی بی ایم پی کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوج نے کہا قابض پاکستان کے مقبوضہ بلوجستان پر جاری خونی بربریت کے نام پر ایک بیان جس میں پاکستانی فورسز خفیہ اداروں کی غیر انسانی بلوج نسل کشی کارکنان رہنماوں کا جبری اغوا اور ان کی مسد شدہ لاشوں کی برامدگی کی مکمل ریکارڈ موجود ہیں لاؤ مارچ کے حوالے سے ماما قدیر بلوج نے کہا اس لاؤ مارچ کا مقصد عالمی دنیا اور انسانی حقوق اقوام متحدہ اور دیگر کو پاکستان کا اصلی چہرہ دکھانا مقصود ہے بلوج پر جاری قابض ریاقصد کے ظالمانہ انسانیت سوز جبر کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تاکہ عالمی سامراج پاکستان کا اصلی چہرہ اور بلوج جدوجہد کو عالمی سطح پر مزید بہتر انداز میں اجاگر کیا جائے بلوج سٹوڈنٹ آرگنیزیشن کی مرکزی ترجمان نے سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کو ان کی تیسری کانسل سیشن پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے نو منتخب کابینہ اور مرکزی کمیٹی کے عراقین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ترجمان بی ایس او نے کہا بلوج نوجوانوں کو یک جا کرنے اور منتشر سیاسی گراؤنڈ کی بحالی کے لیے اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے بسات کے ساتھ ماضی میں بھی تنظیم نے اتحاد کر کے اجتماعی مسائل پر جدوجہد کی ہے اور آئندہ بھی کسی بھی قوم پرست اور ترقی پسند سوچ رکھنے والی تنظیم سے سیاسی اتحاد اور مشترکہ جدوجہد پر تیار ہیں ترجمان نے مزید کہا کہ موجودہ دور کے مسائل اور بیچیرگیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم قوم پرست طلبہ تنظیموں کے اتحاد کو ناگزر سمجھتے ہیں اس زمن میں تنظیمی کا عادت کسی بھی مصبت پیشرفت کے لیے تیار ہے اور ساتھی طلبہ تنظیموں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اثر حاضر میں بلوج نوجوانوں کو مختلف حربوں سے تعلیمی سیاسی اور معاشی پاسماندگی کا شکار بنا کر ان کی سیاسی آواز کو منتشر کیا جا رہا ہے جس کے لیے واحد حل بلوج طلبہ تنظیموں کی شعوری آبیاری کر کے انہیں سیاسی جدوجہد میں شامل کرنا ہے آخر میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ بساکتی نو منتخب قابلہ بلوج نوجوانوں کی سیاسی اور شعوری آبیاری اور انہیں متحد کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے ایتا کاریالان کلچر اینڈ لینگویج انسٹیٹیوٹ سیولینیا فنگلینڈ میں 20 جون کو قوموں کے تاریخ زوبان اور ثقافت کے حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں روس، البانیا، انگلینڈ، ایٹری، ویتنام، سپین، فرانس، پرتگال، سودان، سومالیہ، عراق اور بلوجستان سے تعلق رکھنے والوں نے اپنے قومی، تاریخ، زوبان اور ثقافت سے سامین کو آگاہ کیا اور مختلف قوموں کے بارے میں معلومات کا تبادلہ کیا گیا بلوجستان کی نمائندگی کرتے ہوئے فری بلوجستان مومنٹ کے مرکزی عہددار صادق رئیسانی نے اپنے خطاب میں کہا بلوجستان بلوج عوام کا تاریخی وطن ہے انیسیوی صدی کے وسط تک بلوجوں کی خودمختیار ریاست تھی برطانوی سامراج فوج نے اٹھارہ سو انتالیس میں بلوجستان پر حملہ کر کے اسے قبضہ کر لیا اس کے بعد کے سالوں میں برطانوی استعمار نے اپنی طرف سے دو لکیرے کھینچ کر بلوجستان کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گولڈ سمرڈ لائن اٹھارہ سو اکتر اور ریوڈ لائن اٹھارہ سو تیرانوے جبکہ فارس کی پہلو میں پہلوی حکومت نے انیس سو اٹھائیس میں مغربی بلوجستان پر قبضہ کر لیا بل آخر بلوجستان کے مشرقی حصے نے انیس سو سنتالیس میں برطانیہ سے اپنی آزادی دوبارہ حاصل کر لی لیکن اس آزادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ پاکستان کی نئی مصنوعی ریاست نے آزاد بلوجستان پر حملہ کر کے قبضہ کرنے کے بعد اسے پاکستان میں شامل کر لیا بلوجستان کی جد و جہد آزادی کی تاریخ طویل اور ثابت قدم ہے پہلی جنگ عظیم کے آغاز میں بلوجستان نے فارسی کو اپنے وطن سے نکال باہر کیا اسی طرح انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک انگریزوں کو بلوجستان سے نکالنے پر مجبور کیا بلوجستان پچھلی کئی دہائیوں سے ریاست پاکستان اور ایران کی بنیاد پرست ریاست کے ناجائز قبضے میں ہیں بلوجستان میں پاکستانی فوج کے آپریشن کا عمومی نمونہ کچھ یوں ہے وہ اپنے متاثرین کو اغوا کرتے ہیں انہیں اپنے ٹارچر سیلوں میں رکھتے ہیں ان کے سروں کے پیچھے گولی مار دیتے ہیں اور پھر یا تو انہیں اجتماعی قبروں میں دفن کر دیتے ہیں یا ان کی مسخ شدہ لاشوں کو بلوجستان کے علاقوں کے ویرانوں میں پھیک دیا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے انسانی حقوق کے انخلاف ورزیوں کی تصدیق ہیومن رائٹس واج ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور ایشین ہیومن رائٹس کمیشن نے کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ برطانیہ اور امریکہ جیسی جمہوری ریاستیں اب بھی پاکستانی فوج کو اسلحہ اور تربیت فرام کرتی ہیں امریکی فرام کردہ ایف سکسٹین تیارے اور کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹر مسلسل بلوج دہاتوں پر بمباری اور تباہی پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں جس سے وقتاً فوقتاً شہریوں اور مویشیوں کو ہلاک کیا جاتا ہے ان قاتل مشینوں کے استعمال کے نتیجے میں ہزاروں لوگ بے گھر بے سہارا اور بھوکے رہ گئے ہیں پاکستانی مقبوضہ بلوجستان کے نصف رقبے پر مشتمل ہے یہ وہ خطہ ہے جہاں تیل، گیس، کوئلہ، سونات اور تامبہ سمیت سب سے زیادہ قدرتی وسائل موجود ہیں اس کے باوجود بلوج عوام کی اکسٹیت غربت کی لکیت کے نیچے ناخواندہ اور غربت کی زندگیاں گزار رہی ہیں پاکستان کے پنجابی حکمرانوں اور ایران کے فارسی حکمرانوں کا منصوبہ بلوجستان کی آبادیتی ساخت کو تبدیل کرنا ہے جس کا مقصد بلوج عوام کو اپنے ہی وطن میں اقلیت بنانا ہے یہ مقصد پہلے ہی کوئٹا جیسے بڑے شہروں میں حاصل کیا جا چکا ہے جہاں بلوجوں کو ایک اقلیتی گروہ بنا دیا گیا ہے ایف بی ایم کے مرکزی عوضہ دار نے کہا استعماری ریاستوں نے بلوج تاریخ کو مٹا دیا بلوجوں کو نو آبادیتی زبان ثقافت اور طرز زندگی اپنانے پہ مجبور کیا یہ نو آبادیتی تھیوکریٹک ریاستیں مستقل طور پر اپنے انتہائی متشدد اسلامی بنیاد پرست گروہوں کو بھیج رہی ہیں بلوجستان میں نفرت تشدد اور تاثب کی ثقافت کو فروغ دینے کیلئے انہیں منظم اور مالی امداد فرام کر رہی ہیں بلوجستان کی اسلامانائزیشن میں ان کا مقصد بلوجوں کے روایتی سیکولر اور روادار کلچر کو برباد کرنا ہے جبکہ بلوجستان میں کوئی قابل عمل اسکول نہیں ہے پاکستانی پنجابی فوج نے اپنے قبضے میں پورے بلوجستان میں لا تعداد مذہبی اسکول قائم کیے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجابی فوج اور پاکستان کی حکمرانوں نے گزشتہ چھ دہائیوں سے پوری دنیا کو خصوصا مغرب کو گمراہ کیا ہے کیمونزم کے خلاف جنگ یا دہشتگردی کے خلاف جنگ کے بہانے انہیں اربوں ڈالر اور فوجی امداد ملی یہ سب کچھ پنجابی فوج نے یہ سب کچھ پنجابی فوج نے جیب میں ڈالا اور پاکستان اور بیرون ملک مغرب اور جمہوری قوتوں کے خلاف استعمال کیا اب کڑوا سچ یہ ہے کہ پاکستانی ریاست اور فوج اپنے ملیات پرست اسلامی گروہوں اور ان کی واحد اتحادی چین کی کیمنسٹ پارٹی کے سائے میں آرام کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا سیکول اور بلوج کے خلاف پاکستان کی جنگ نے کھٹے میں طالبان اور القائدہ کی پوزیشن کو مضبوط کیا ہے جمہوری دنیا کو جارنا ہوگا اس سے پہلے کے بہت دیر ہو جائے بلوج ایک آزاد اور جمہوری بلوجستان کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں وہ استعمال قبضہ گیریت اور طالب نائزیشن سے آزاد ہونا چاہتے ہیں ایک آزاد بلوجستان نہ صرف خطے میں امن سلامتی اور خوشحالی لائے گا بلکہ پاکستان اور ایران کے نو آبادیاتی کے اپریٹک ڈھانچے کو بھی ختم کر دے گا جو دنیا بھر میں ہونے والے تمام خوفناک تشدد خون ریزی اور مذہبی انتہا پسندی کی جڑھ ہیں آخر میں صادق رئیسانی نے انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل اور دوسرے اکابارین کے اور ممالک سے آئے وے شرکہ اور طلبہ کا شکریہ ادا کیا یونان کشتی حادثہ بلوجستان میں بھی انسانی سمگلروں کے خلاف کریک ٹاؤن کا فیصلہ کوئٹا میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے نے یونان کشتی علمناک واقعے میں ملوث افراد کے خلاف بلوجستان میں انسانی سمگلرز اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا بلوجستان میں اب انسانی سمگلرز کے سہولتکار پکڑے جائیں گے تفصیلات کے مطابق یونان میں تاریکین وطن کی کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جاباق ہونے کے واقعے کے بعد ایف آئی اے نے بلوجستان میں بھی انسانی سمگلرز اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا اس سلسلے میں ایف آئی اے کراچی ہیدر آباد اور کوئٹہ زون کے ڈاریکٹرز کو کمیٹیاں بنانے کے احکامات جاری کر دیئے گئے ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈاریکٹر جنرل ساؤٹ کی جانب سے جاری کیے گئے احکامات کے مطابق ہر زون میں متعلقہ زون ڈاریکٹر اپنی کمیٹی کا سربراہ ہوگا یہ کمیٹیاں ملوث ایجنٹوں کے خلاف مہم کی ہفتہ وار کارکردگی کی رپورٹ پیش کرنے کی پابند ہوں گی کوئٹہ میں رہزنوں کی فائرنگ سے شہری جانب آق لوہہکین نے ہزار کنجی روڈ پر لاش رکھ کر دھرنا دے دیا موٹر سائیکل چھیلنے کی کوشش میں مضاہمت کے دوران ڈاکوں کی فائرنگ سے غلام فاروق جانب آق ہو گئے لوہہکین نے ٹینٹ لگا کر روڈ بند کر کے احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا اس موقع پر مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا عوام چوروں کے رحم و کرم پر ہے پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے مظاہرین نے لاش کے امراض درنا دیتے ہوئے حکومت اور پولیس حکام سے مطالبہ کیا کہ چوروں کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور لوہہکین کو انصاف فرام کیا جائے اس تا محمد کے مقام گوٹ غلام جان بخشلانی جمالی میں بندہ علی جمالی کے گھر پر فائرنگ سے ایک اٹھارہ سالہ نوجوان کو قتل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق گزشتہ شب سٹی تھانہ کے حدود گوٹ غلام جان بخشلانی میں صبح چار بجے بندہ علی جمالی کے گھر میں فائرنگ کر کے بندہ علی کا نوجوان بیٹا اٹھارہ سالہ محمد یونس جو کہ سویا ہوا تھا اسے قتل کر دیا گیا اطلاع ملتا ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی ناش قبضہ میں لے کر پوسٹ مارٹم کے بعد حورسہ کے حوالے کر دی گئی ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی بتایا جاتا ہے کہ حملہ آور چانڈیوں قوم سے ہیں اور ان کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے پشین میں ڈیم میں ڈوب کر ایک شخص جان بہاک ہو گیا پی ڈی ایم میں حکام کے مطابق منگل کو پشین کی تحصیل حرمزئی کے علاقے کے لئے اجشوت دامن میں واقعہ گنگالزئی ڈیم میں ڈوب کر رفی اللہ نامی شخص جان بہاک ہو گیا پی ڈی ایم میں ریسکیو حکام نے لاش کو تیویل میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا جہاں ضروری کاروائی کے بعد لاش پروسہ کے حوالے کر دی گئی مزید کاروائی چاری ہے علاوہ حضی سوراب کے آر سی ڈی شہرہ پر ٹریفک حادثہ نوجوان جہاں بہاک ایک زخمی ہو گیا خالق آباد کے علاقے آر سی ڈی شہرہ سوراب پر خوزدار سے کوئٹہ جاتے ہوئے ویگن نمبر آر زیرو ایک دو ایک سوراب سے زہری جاتے ہوئے موٹر سائیکل سوار جاوید احمد اور نادر علی پشتران خدا بخش سکنا حبور زہری کو ٹکر مار دی حادثے کی وجہ سے جاوید احمد زخموں کی تاب نہ لاکر موقع پر جان بہاک جبکہ نادر علی شدید زخمی ہوئے جنہیں ڈی ایچ کیو ہسپتال سوراب لائیا گیا ویگن کو پولیس نے تحویل میں لے لیا جبکہ ڈرائیور موقع سے پرار ہونے میں کامیاب ہو گیا مقبوضہ بلوچستان کے علاقے زرغون اور محلے کا پہاڑی میں پہاڑی علاقوں میں پاکستان آرمی کی جانب سے گن شپ، ہیلیکوپٹروں اور جاسوسی تیاروں کے ساتھ فضائی آپریشن کیا گیا تفصیلات کے مطابق پاکستان آرمی نے شام چار بجے کوئیٹر سے متصل زرغون اور محلے کا پہاڑی علاقوں میں گن شپ، ہیلیکوپٹروں اور جنگی تیاروں ساتھ آپریشن کا آغاز کیا فضائی آپریشن کے دوران پاکستان آرمی کی گن شپ، ہیلیکوپٹروں اور دیگر جنگی تیاروں کی جانب سے پہاڑوں پر بمباری اور شیلنگ کی اطلاعات آتی رہی مقامی سطح پر تحال کسی بھی قسم کی کوئی جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی تاہم قریبی آبادیوں میں زوردار دھماکو اور شیلنگ کی آوازیں سنی گئیں آوران میں پاکستانی آرمی کے اہلکاروں نے حواس باختگی میں اندہ دن فائرنگ کر کے لیویز فورس میں ملازم نوجوان کو قتل کر دیا تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز آوران کے علاقے جھاؤ میں کے مقام پر پاکستانی آرمی کے اہلکاروں نے فائرنگ کر کے لیویز فورس کے سپاہی نوجوان سمیر سکناکور جھاؤ کو قتل کر دیا مقامی لوگوں کے مطابق لیویز سپاہی سمیر کو اس وقت پاکستانی آرمی کے اہلکاروں نے اپنی حواس باختگی میں نشانہ بنایا جب وہ موٹر سائیکل پر جھاؤ سے آوران کی جانب جا رہے تھے کیچ میں پاکستان آرمی کی سرپرستی میں سرگرم مسلح جتا کے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے خاندان کی گھر پر حملہ کر کے خاتون کو شدید زخمی کر دیا ہمگام نیوز کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے شہر کیچ کے نواہی علاقے تجابان میں ریاستی اداروں کی سرپرستی میں سرگرم مسلح جتا نے یار محمد نامی شخص کے گھر پر حملہ کیا حملے کے دوران مسلح جتا کے کارندوں نے یار محمد کے فیملی ارکان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جس سے ایک معصوم بچہ بے ہوش جبکہ ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی مقامی لوگوں کی مطابق اس سے قبل بھی ریاستی مسلح جتا کے کارندوں نے سات اپریل کو ان کے گھر پر حملہ کیا تھا جہاں یار محمد پر فائرنگ کی گئی اور انہیں دم کی دی گئی کہ وہ علاقہ سے نقل مکانی کرے پاکستان کے شورج زدہ صوبہ خیبر پختنفا کے قبائلی علاقے وزیرستان میں ایک دھماکے کے نتیجے میں پاکستان آرمی کے دو اہلکار ہلاک ہو گئے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق اسپین وام کے علاقے میں نس دستی ساخت کے بم دماغے کے نتیجے میں سپاہی گل رعوف اور سپاہی عبداللہ مارے گئے آئی ایس پی آر کے میڈیا کو جاری دعوے کے مطابق دماغے کے بعد حملہ وروں کی موجود کی اور ان کے خاتمے کے لیے علاقے میں آبریشن جاری ہے اب آخر میں لندن سے لندن میں گزشتہ روز 18 جون کو ایرانی زیر قبضہ ریاست الحواس کے قومی شہدہ کے دن کی مناسبت سے تحریک آزادی الحواس کے مختلف تنظیموں کی جانب سے لندن شہر کے نارفولک ٹاور میں الحواس شہدہ کمیٹی نے تقریب کا انعقاد کیا تقریب میں فری بلوجستان موومنٹ کو بھی مدو کیا گیا تقریب میں ایران کے زیر قبضہ الحواس کورد اور دیگر آزادی پسند و سمیت فری بلوجستان موومنٹ کے ذمہ داران نے بھی شرکت کی تقریب میں مقررین نے الحواس آزادی کے لیے جان قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور ایران کے زیر قبضہ اقوان کے درمیان اتحاد اور یکجہتی پر زور دیا تاکہ الحواس کورد بلوج آزاری سمیت تمام اقوان شہدہ کمیشن آزادی کو عملی جامع پہنایا جا سکے اس پروگرام میں بلوجستان موومنٹ کے وائز چیئرمن ڈاکٹر شہ سوار کریم زادہ نے شرکت کر کے خطاب کیا اور اپنے خطاب میں ایران کی زیر تسلط اقوام کی آزادی کے لیے اتحاد اور یکجہتی پر زور دیا اس کے ساتھ ہی دبل اوچ سرکل نیوز کی ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے موسیقی